اسٹارٹ میں ہمیں جون سنو کو دکھایا جاتا ہے جو کی کاسل بلیک میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور وہاں سے ایلیسٹر تھون اور باقی سب جا چکے تھے اور تب ہی سر ڈاووز جون سنو کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کے فرینڈز کو وہاں بلا لیتے ہیں اور وہ سب جون سنو کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا کر وہاں کے ایک روم میں لے جاتے ہیں روم کے باہر ایلیسٹر تھون باقی نائٹس بوڈی کو بھڑکا رہے تھے تاکہ وہ سارے نائٹس بوڈی بھی ان کی طرف ہو جائیں اس روم کے اندر ملیسینڈری بھی آتی ہے اور وہ جون سنو کو مرا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ چوک جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ویزنز میں دیکھا تھا کہ جون سنو ونٹر فیل کی ایک بیٹل میں لڑ رہا ہے جو کی فیوچر کی بات تھی وہاں جون سنو کا فرینڈ ایڈ ایلیسٹر تھون سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور سر ڈاووس اسے ایک آئیڈیا دیتے ہیں اور وہ اس سے بولتے ہیں کہ اسے وائلڈنگز سے جا کر مدد مانگنی چاہیے کیونکہ والکروس کروانے میں وائلڈنگز کی مدد جون نے ہی کی تھی دوسری سائٹ برابوس میں ہمیں آریا کو دکھایا جاتا ہے جس کی آنکہ مینی فیس گورڈ نے چھین لی تھی اور وہ برابوس کے اندر ہی بھیک مانگ رہی تھی اور تب ہی وہاں اس کے پاس ویف آتی ہے اور وہ اس کے سامنے ایک ڈنڈا فیکتی ہے اور آریا سے اس کے ساتھ ل اور ویف اس سے یہ بولتی ہے کہ وہ کل کو فر سے باپس آئے گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے وینٹر فیل میں ریمزی کو مرینڈا کی ڈیڈ بوڈی مل جاتی ہے اور وہ اس کی ڈیڈ بوڈی کا فیونرل کر کے اسے برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لیے وہ آرڈر دیتا ہے کہ مرینڈا کی بوڈی کو اس کے کتوں کو کھلا دیا جائے دوسری سائٹ تھیون اور سانسا وینٹر فیل سے بھاگ گئے تھے لیکن تب ہی وہاں انہیں بولٹن سولجرز دکھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھیون سانسا کو وہاں چھپا دیتا ہے اور وہ خود بولٹن سولجرز کے سامنے چلا جاتا ہے لیکن وہ کتوں کی مدد سے سانسا کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو کچھ کرتے وہاں برین اور پوڈرک آ جاتے ہیں اور برین وہاں کے کافی سارے سولجرز کو مار دیتی ہے اور پوڈرک بھی وہاں کافی اچھے سے لڑ رہا ہوتا ہے لیکن ایک سولجر پوڈرک کو مارنے ہی والا تھا اور تب ہی اس سولجر کو تھیون مار دیت برین سانسا کے سامنے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس سے دوبارہ اس کی گارڈ بننے کے لیے بولتی ہے اور اس بار سانسا بھی مان جاتی ہے دوسری سائٹ جورا اور ڈاریو نہ ہارس دینیریس کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈینیریس کو ڈوتھرا کی پکڑ کر لے گئے ہیں اور وہیں پر دوسری سائٹ ڈوتھرا کی ڈینیریس کے ساتھ بہت گندہ بیہیو کر رہے تھے اور وہ اس کے ساتھ ریپ کرنے کی باتیں کر رہے تھ اور پھر وہ اسے وہاں کے کھال موروں کے پاس لے کر پہنچتے ہیں اور ڈینیریس اس کھال کو بتاتی ہے کہ وہ بھی پہلے کھال ڈروگوں کی وائف رہ چکی ہے اور ڈوتھراکی کے رولز کے حساب سے کسی پرانی کھال کی وائف کو چھیڑا نہیں جا سکتا نہ ہی اس کے ساتھ کوئی غلط کام کیا جا سکتا چاہے اس کا ہزبینڈ یعنی کہ اس کا کھال مر ہی کیوں نہ گیا ہو ڈینیریس ان سے بولتی ہے کہ وہ انہیں میرین چھوڑ دے لیکن ڈوتھراکی کے تو الگی رول تھے اگر ڈوتھراکی میں کسی کا بھی کھال مر جاتا ہے تو ان سب کو وہاں ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی لائف کبھی بھی انجوئے نہیں کر سکتی اور انہیں پوری لائف وہیں کاٹنی ہوگی اور اب ڈینیریس کو بھی ان باقی کھال کی وائف کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا جن کے کھال پہلے ہی مر چکے ہیں اور ڈوتھراکی میں کھال کا مطلب کنگ ہوتا ہے کنگز لینڈنگ میں سرسی سمندر کے کنارے کھڑی ہوتی ہے اور وہاں بوٹ میں جیمی آ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہی مارسیلا کی ڈیڈ بوڈی بھی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر سرسی سمجھ جاتی ہے کہ مارسیلا بھی مر چکی ہے اور وہ رونے لگتی ہے ڈون میں لائریا دورن مارٹل کے پاس جاتی ہے اور وہ ایسے بھی ہیپ کرتی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو لیکن تب ہی دورن مارٹل کے پاس ایک لیٹر آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ مارسیلا مر چکی ہے اور تب ہی لائریا ایک چاکو نکال کر دورن کو مار دیتی ہے دوسری سائٹ دورن مارٹل کا بیٹا بھی ایک شپ میں ہوتا ہے اور وہ بھی کنگز لینڈنگ ہی جا رہے تھے جن کی شپ جیمی کی شپ سے تھوڑی پیچھے تھی اور اسے بھی ہی لائریا دو لڑکیوں سے مروا دیتی ہے میرین میں لارڈ ویرس اور ٹیرین ہوتے ہیں اور وہ پلین بنا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں سنس آف ہارپی کے لیڈر کو ڈھونڈا ہوگا اور اس سے بات کر کے ہی وہ وہاں کی سیچویشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن تب ہی انہیں شور کی آواز آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ دینیریس کی کافی ساری شپ کو کسی نے آگ لگا دی ہے وال پر ایلیشٹر تھون اس گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جس روم کے اندر جون سنو کی ڈیڈ بوڈی تھی اور وہ سارڈ آواز کو ایک آفر دیتے ہیں کہ اگر وہ جون سنو کی ڈیڈ بوڈی کو ایلیشٹر تھون کو دے دیں گے تو سارڈ آواز کو کاسل بلیک سے بینہ نقصان پہنچائے چھوڑ دیا جائے گا لیکن سارڈ آواز سمجھ جاتے ہیں کہ ایلیشٹر تھون وہاں کا صرف گیٹ کھلوانا چاہتا ہے وہیں پر ملیس انڈری اپنے آپ کو ایک میرر میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے گلے میں سے نیکلس نکالتی ہے اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملیس انڈری تو بہت زیادہ بوڑی ہے اور وہ جادو سے اپنی ایج کو کم کر کے رکھتی ہے وال کے دوسری سائٹ برین تھری آئیڈ ریون کے پاس ہوتا ہے اور وہ اسے ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پاسٹ میں دیکھ سکتا ہے اور تھری آئیڈ ریون اسے پاسٹ میں لے کر پہنچتے ہیں جہاں پاسٹ میں برین اپنے ڈیڈ نیڈ سٹارک کو دیکھتا ہے اور وہیں پر ہمیں ہوڈور کو بھی دکھایا جاتا ہے اور ہوڈور پہلے بلکل ٹھیک تھا اور وہ نورمل لوگوں کی طرح بول بھی سکتا تھا کاسل بلیک پر ایلشٹر تھون اس روم کے گیٹ کو توڑنے والے تھے لیکن تب ہی وہاں ایڈ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وائلڈ لنگز بھی تھے اور وائلڈ لنگز کے ساتھ جائنٹ بھی تھا اور وہ ایک نائٹ ووچ کو بہت بے رہمی سے مار ڈالتا ہے جس سے کی وہاں کے باقی نائٹس بوچ ڈڑ جاتے ہیں اور باقی وائلڈ لنگز ایلشٹر تھون اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیتے ہیں کنگز لینڈنگ میں کافی سارے لوگ سرچی کا مجاک اڑا رہے تھے لیکن ان سب لوگوں کو ماؤنٹین مار رہا تھا میرین میں ٹیرین وہاں سب لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ ان سب سے بات کرتا ہے اور وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یونکائی اور ایشتاپور پہ ماسٹرز نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور ٹیرین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ڈینیریس کے دونوں ڈریکنز کو کھول دے گا جو کی نیچے ڈنجنز میں بند ہیں کیونکہ سب لوگ ڈینیریس سے اسی لئے ڈڑتے ہیں کیونکہ اس کے پاس تین ڈریکنز ہیں اور اگر ڈینیریس کے ڈریکنز بند ہی رہیں گے تو اس سے لوگ ڈڑنا بند کر دیں گے اور پھر ٹیرین ان دونوں ڈریکنز کے پاس جاتا ہے اور ٹیرین کا بچپن سے سپنا تھا کہ کاسو اپنے ہاتھوں سے ڈریکنز کو چھوپاتا اور وہ یہی سٹوری ان ڈریکنز کو سنانے لگتا ہے اور ڈریکنز بھی اس کی بات سمجھ رہے تھے اور پھر وہ دیرے دیرے ان کے پاس جاتا ہے اور ان کی دونوں چینز کو کھول دیتا ہے لیکن وہ انہیں ڈنجنز سے باہر نہیں نکالتا براو اس میں آریا کے پاس دوبارہ سے ویف آتی ہے اور وہ اس سے لڑنے لگتی ہے لیکن اس بار بھی آریا اپنے آپ کو نہیں بچا پاتی اور تب ہی آریا کے پاس جیکن بھی آ جاتا ہے اور وہ آریا سے بولتا ہے کہ وہ اس کی آنکھیں لوٹا دے گا لیکن آریا کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ وہ کون ہے اور آریا بولتی ہے نو ون اور پھر جیکن اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے ونٹر فیل میں روز بولٹن کے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے اور ریمزی تب ہی روز بولٹن کے پاس آتا ہے اور وہ روز بولٹن کے چاہ کو مار کے اسے مار ڈالتا ہے اور پھر ریمزی اپنی سٹیپ مدر کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے اور اس کے بچے کو لے کر اپنے کتوں کے پاس جاتا ہے اور ان دونوں کو زندہ ہی اپنے کتوں کو کھلا دیتا ہے دوسری سائٹ تھیون اور سانسا کاسل بلیک جا رہے ہوتے ہیں لیکن تھیون بہت ڈر رہا تھا کیونکہ جون اس نے اس کی گلتیوں کے لئے اسے مار دے گا اور اسی لئے تھیون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر آئرن آئیلینڈ جائے گا دوسری سائٹ تھیون کے ڈیڈ بیلن گری جوئے کو دکھایا جاتا ہے اور وہ آئرن آئیلینڈ کے ایک بریج پر تھے اور تب ہی ان کے پاس ان کا بھائی یورن آتا ہے اور یورن بہت ٹائم بعد آئرن آئیلینڈ آیا تھا اور تب ہی وہ بیلن گری جوئے کو دھکا دے کر بریج سے نیچے گرا دیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں کاسل بلیک پر وہ سب لوگ ابھی بھی جون اسنو کی بوڈی کے پاس تھے لیکن اس کی بوڈی کا فیونرل کرنے سے پہلے سر ڈاوس ملی سینڈرے کے پاس جاتے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ملی سینڈرے کسی طرح سے جون اسنو کو زندہ کر دے لیکن ملی سینڈرے کا سٹینس کے مرنے کے بعد سے لورڈ آف لائٹ پر سے بھروسہ اٹ گیا تھا اور اس نے پہلے کبھی کسی کو زندہ بھی نہیں کیا تھا لیکن وہ پھر بھی ایک بار ٹرائی کر سکتی ہے اور پھر وہ جون اسنو کے بال کاٹتی ہے اور اس کے اوپر کچھ جادو کرنے لگتی ہے لیکن جون اسنو زندہ نہیں ہوتا اور جون اسنو کے فرینڈز اور وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی جون اسنو کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ بہت تیز تیز ساس لینے لگتا ہے اور تب ہی روم کے اندر سب آ جاتے ہیں اور جون اسنو کو زندہ دیکھ کر سب بہت زیادہ چوک جاتے ہیں ملی سینڈرے جون سے پوچھتی ہے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا لیکن جون بتاتا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں دیکھا اور پھر جون اسنو اٹھ کر اپنے فرینڈز سے ملتا ہے اور اس کے فرینڈز بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں دوسری سائٹ سیم اور گلی اولڈ ٹاؤن جا رہے تھے لیکن تب ہی سیم گلی کو بتاتا ہے کہ وہ اولڈ ٹاؤن نہیں جا رہے کیونکہ وہاں پر لڑکیوں کا جانا منع ہے اسی لیے سیم اسے ہونڈ ہی لے جا رہا ہے جہاں اس کے پیرنٹس رہتے ہیں اور اس کے ڈیڈ وہاں کے لوڈ ہیں اور سیم گلی کو اپنی موم کے پاس چھوڑ دے گا اور خود پڑھائی کرنے کے لیے اولڈ ٹاؤن چلا جائے گا دوسری سائٹ برین اور تھری آئیڈ ریون پاسٹ میں ہوتے ہیں اور برین اپنے ڈیڈ نیڈ اسٹار کو دیکھ رہا ہوتا ہے نیڈ اسٹار کے ایک ٹاؤر کے باہر جاتے ہیں اور اس ٹاؤر کے باہر دو ٹارگیریان گارڈ کھڑے تھے جو کی اس ٹاؤر کو پروٹیکٹ کر رہے تھے دراصل میں برین ابھی اس ٹائم کے پاسٹ میں ہے جب ریگار ٹارگیریان اور میڈ کنگ کو روبرٹ نے ہرا دیا تھا اور ان دونوں کو مار دیا تھا اور ریگار ٹارگیریان نے نیڈ اسٹار کی بہن لیانہ اسٹار کا ریپ کیا تھا اور اسے مار ڈالا تھا اور وہ دونوں ٹارگیریان سولجرز سب سے اچھے سولجرز تھے اور نیڈ اسٹار کسی لیے وہایا تھا کیونکہ وہ اپنے کنگ کو بچانے کی جگہ اس ٹاؤر کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اور ان سولجرز میں سے ایک سر آرثر ڈین تھے اور نیڈ اسٹار کا ہمیشہ برین کو یہ سٹوری سناتا تھا کہ انہوں نے ورڈ کے سب سے گریٹ سولجر آرثر ڈین کو مارا تھا اور وہ سچائی آج برین خود دیکھے گا اور تب ہی آرثر ڈین اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے ٹارگیریان سولجرز کو نیڈ اسٹارک مار دیتا ہے اور اب آرثر ڈین اکیلے بچے تھے اور وہ اکیلے ہی ان سارے سولجرز سے لڑنے لگتے ہیں اور ایک ایک کر کر ان سب کو مار ڈالتے ہیں اور لاسٹ میں نیڈ اسٹارک بچتا ہے اور وہ نیڈ اسٹارک کو مارنے ہی والے تھے لیکن تب ہی پیچھے سے ان کے اوپن نیڈ اسٹارک کا ایک ساتھی حملہ کر دیتا ہے جس سے آرثر ڈین اپنے گھٹنوں پر پیٹ جاتے ہیں اور نیڈ اسٹارک ان کا سر کلم کر دیتا ہے اور پھر نیڈ اسٹارک اس ٹاور کے اندر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی برینڈ نیڈ اسٹارک کو آواز دیتا ہے اور وہ آواز نیڈ شٹر کو سنائی دے جاتی ہے جس کا مطلب کی شاید برین پاسٹ میں بات کر سکتا تھا لیکن تب ہی تھری آئیڈ ریبن اسے پرزنٹ میں واپس لے جاتے ہیں اور وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے پاسٹ میں کوئی چھیر چھار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں دوسری سائٹ دوتھرہ کی ڈینیریس کو ان عورتوں کے پاس لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب ڈینیریس کو بتاتی ہیں کہ اس کا فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے اور ابھی وہاں کے سارے کھال مل کر یہ ڈیسائٹ کریں گے کہ ڈینیریس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے میری ان میں لورڈ ویریس اپنی سوڈز سے پتہ لگاتے ہیں کہ سنس آف ہارپی کو یونکائی اور آستاپور کے ماسٹرز کنٹرول کر رہے ہیں براو اس میں آریا ہاؤس آف بلیک ان وائٹ میں ہوتی ہے اور وہاں اس کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے جس میں آریا بینہ آنکھوں کے ہی ویف سے لڑنا سیکھ رہی ہوتی ہے اور آریا بینہ آنکھوں کے بھی کافی اچھا لڑنا سیکھ جاتی ہے اور پھر جیکن آریا کو اسی کوئے کے پاس لے کر جاتا ہے جس کے اندر پویزن والا پانی تھا اور وہ آریا کو اس پانی کو دیتا ہے جسے آریا پی لیتی ہے اور تب ہی اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں دوسری سائیڈ ریمزی کے پاس لورڈ امبر آتے ہیں اور یہ وہی ہے جن کے پاس برین نے ریکون اور اوشا کو بھیجا تھا اور یہ بہت پہلے سے اسٹاکس کے سپورٹر تھے لیکن لورڈ امبر ریمزی کے پاس ایک گفٹ لے کر آئے تھے اور وہ ریکون اور اوشا کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے ریکون کے ڈائر ولف کو بھی مار دیا تھا اور ساتھی میں اب لورڈ امبر بھی ریمزی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں کاسل بلیک پر ایلشٹر تھون، آلی اور جس نے اسے مارا تھا ان سب کو فاسی دی جانے والی تھی اور پھر جان اسنو ان سب کو فاسی دے دیتا ہے اور اب جان اپنا لورڈ کمانڈر والا کوٹ بھی اتار دیتا ہے جس کا مطلب کہ اس نے لورڈ کمانڈر کی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے اور وہ اس کوٹ کو اپنے فرینڈ ایڈ کو دے دیتا ہے اور جان اسنو اب نائٹس ووچ کو بھی چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے نائٹس ووچ کے لیے اتنا کیا لیکن پھر بھی اسے نائٹس ووچ نے دھوکہ دے دیا وہ دونوں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر سانسا اور بریائن آ جاتی ہیں اور جون سانسا کو بہت سالوں بعد دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور بھاگ کر گلے لگا لیتا ہے اور ٹورمٹ بھی وہاں بریائن کو دیکھ کر تھوڑا فلرٹ کر رہا تھا ونٹر فیلم میں ریمزی اپنے پاس اوشا کو بلاتا ہے اور اوشا ریمزی کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور تب ہی وہ ریمزی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے جیسا کہ اس نے پہلے تھیون کے ساتھ بھی کیا تھا لیکن ریمزی کو یہ بات پہلے ہی تھیون نے بتا دی تھی اور وہ الٹا اوشا کو ہی مار دیتا ہے میرین میں ٹیرین ان ماسٹرز سے بات کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ یونکائی ایسٹاپور اور والینٹس کے ماسٹرز سے ایک میٹنگ رکھتا ہے اور وہ ان سب کو اپنے پاس بلاتا ہے اور تیرین ان سے بولتا ہے کہ انہیں سٹی میں بلکل شانتی بنا کے رکھنی چاہیے اور ساتھ ہی میں سنس آف آرپی کا بھی ساتھ دینا چھوڑنا ہوگا جس چیز کے لیے ابھی ماسٹرز مان جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں کاسل بلیک پر جون اسنو کے پاس ایک لیٹر آتا ہے جو کی ریمزی نے بیجا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ اس کے پاس ریکون ہے اور اگر اسے ریکون واپس چاہیے تو سانسا کو واپس ریمزی کے حوالے کرنا ہوگا دوسری سیٹھ تھیون اپنے گھر واپس پہنچ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ مر چکے ہیں اور ساتھی میں اسے وہاں یارہ بھی ملتی ہے جو کی اس سے بہت گصہ تھی کیونکہ وہ جب تھیون کو بچھانے کے لیے گئی تھی تو تھیون اس کے ساتھ نہیں آیا تھا کنگز لینڈنگ میں مارجری جیل میں ہوتی ہے اور تب ہی اسے ہائی سپیرو ملتے ہیں اور وہ مارجری کو لورس سے ملنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں اور مارجری اپنے بھائی لورس سے ملنے کے لیے جاتی ہے جس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی اور وہ کیسے بھی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا وہیں کاسل میں سرسی ٹومن سے ملتی ہے اور وہ ٹومن کو بتاتی ہے کہ انہیں ہائی سپیرو کے خلاف کوئی فیصلہ لینا چاہیے اور تب ہی ٹومن سرسی کو ایک سیکرٹ بتاتا ہے جو کی ہائی سپیرو نے صرف اسے بتایا تھا اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ مارجری کو بھی وہی سزا دینے والے ہیں جو انہوں نے سرسی کو دی تھی جس میں مارجری کو کاسل تک بینہ کپڑوں کے چل کے آنا ہوگا اور سرسی یہ بات سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ بات وہ باقی سب لوگوں کو بتا دیتی ہے اور وہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سولجر سے سپیرو کو مروا دیں گے دوسری سائیڈ ڈاریو اور جورا ڈینیریس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ اندر کوئی بھی ویپن نہیں لے جا سکتے تھے اور تب ہی ڈاریو کو جورا کے ہاتھ پر وہ نشان بھی دکھ جاتا ہے جس سے کہ جورا بہت ہی جلدی سٹون مین بن جائے گا اور پھر وہیں وہ دونوں اندر ڈینیریس کے پاس جاتے ہیں اور ڈینیریس ان دونوں کے ساتھ ایک پلین بناتی ہے اور پھر وہ وہاں کے سارے کھال سے ملنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر وہ کھال ڈینیریس کے لیے گلت ورڈ سی یوز کرنے لگتے ہیں اور وہ اس کا ریپ کرنے کے لیے بولتے ہیں جس بات سے ڈینیریس بہت گصہ ہو جاتی ہے اور پھر ڈینیریس وہاں سارے میں آگ لگانے لگتی ہے جس سے کہ سارے کھال مڑ جاتے ہیں اور پھر ڈینیریس آگ میں سے باہر نکل کر آتی ہے اور وہ بلکل ٹھیک تھی دراصل میں ڈینیریس ایک ٹارگیریان تھی اور ہزاروں سالوں میں ایسا ایک ٹارگیریان پیدا ہوتا تھا جسے آگ سے کچھ نہیں ہو سکتا اور ڈینیریس ان میں سے ایک تھی اور تب ہی ڈینیریس کے سامنے وہ سارے ڈوترا کی جھک جاتے ہیں کاسل بلیک میں سانسا جون کے لیے ایک نیا کوٹ بنا رہی تھی اور تب ہی اس کے پاس لیٹل فنگر کا ایک میسی جاتا ہے اور لیٹل فنگر کاسل بلیک کے پاس ہی ایک جگہ پر تھے اور وہ وہاں سانسا کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور سانسا برین کے ساتھ لیٹل فنگر سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ لیٹل فنگر سے بہت گصہ ہوتی ہے کیونکہ لیٹل فنگر کی وجہ سے ہی اس کی ریمزی سے شادی ہوئی تھی جس کے لیے لیٹل فنگر سانسا سے معافی مانگتا ہے اور پھر لیٹل فنگر برینڈن ٹالی کے بارے میں بتاتا ہے جو کی کیٹلین کے انکل ہیں اور وہ اس ویڈنگ میں بھج گئے تھے اور وہاں سے بھاگ کر واپس ریور رن پہنچ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے دوبارہ سے قبضہ کر لیا اور یہ سن کر سانسا باپس کاسل بلیک پر آجاتی ہے اور وہ جون کو برینڈن کے بارے میں بتا دیتی ہے اور پھر وہ برینڈ کو بھی ریور رن بھیج دیتی ہے تاکہ وہ برینڈن ٹالی کو کاسل بلیک پر لے آئے اور برینڈن ٹالی اپنے سولجرز کے ساتھ ان کی ریمزی سے لڑنے میں مدد کریں وہیں پر جون ایڈ کو لورڈ کمانڈر بنا دیتا ہے اور وہ اور سانسا بھی اب باقی نورت کے لورڈ سے مدد مانگنے کے لئے جائیں گے آئرن آئیلنڈ پر وہاں اگلے کنگ کے لئے بوٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور یارہ ان سب کو کنونس کر لیتی ہے کہ وہ اسے ہی ووٹ دیں لیکن تب ہی وہاں پر اس کا انکل یورو نہ جاتا ہے اور وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ اسی نے بیلن گری جوئے کو مارا ہے کیونکہ اس سے رول کرنا نہیں آتا تھا اور ساتھ ہی میں وہ ان سب لوگوں کو ڈینیریس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس تین ڈریگنز ہیں اور یورن اسے کافی ساری شپس دے گا جس کے بدلے میں ڈینیریس اسے شادی کر لے گی اور وہ ڈینیریس کے ساتھ ویسٹروز پر حملہ کرے گا اور وہاں کا کنگ بن جائے گا وہاں کے سارے لوگ یہ بات سن کر اب یورن کی سائیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اسے آئرین آئلینڈ کا کنگ بنا دیتے ہیں لیکن اسی بیچ تھیون اور یارہ ان کی ساری شپس اور اپنے کچھ سولجرز کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں براو اس میں آریا کو جیکن ایک اور مشن دیتا ہے جس میں اسے ایک عورت کو ماننا ہوگا جو کی ایک ایک ایکٹر ہے اور آریا اسے ماننے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن اس عورت کی باتوں سے آریا کو لگتا ہے کہ وہ ماسوم ہیں دوسری سائٹ تھری آئیڈ ریبن اور برین پھر سے پاسٹ میں ہوتے ہیں اور اس بار وہ وال کے دوسری سائٹ تھے جہاں پر پہلے وائلڈ لنگس نہیں رہا کرتے تھے اور ان کی جگہ چائلڈ آف دا فوریشٹ رہا کرتے تھے جو کی دکھنے میں انسانوں سے تھوڑے الگ ہوتے ہیں اور وہاں لیف کو بھی دکھایا جاتا ہے جس نے پرزینٹ میں وائٹس کو مار کر ان لوگوں کی جان بچائی تھی اور اس نے ایک انسان کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کے سینے میں ایک ڈرائگن گلاس کو گسا دیتی ہے جس سے اس انسان کی آنکھیں بلو ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیف نے ہی وائٹ ووکرز کو بنایا تھا برین واپس پرزینٹ میں آتا ہے اور اس کے سامنے لیف ہوتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو وہ برین کو بتاتی ہے کہ کیوں کی انسان بہت زیادہ سیلفش ہوتے ہیں اور انہی کے خلاف یوز کرنے کے لیے اس نے وائٹ ووکرز کو بنایا تھا اس کیو میں سب سو رہے ہوتے ہیں اور برین اکیلے ہی پاسٹ میں چلا جاتا ہے لیکن وہ پاسٹ کی جگہ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے اور اس کے سامنے نائٹ کنگ ہوتا ہے جو کی وائٹ ووکرز کا لیٹر ہے اور وہ برین کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے جس سے برین واپس پرزینٹ میں آ جاتا ہے اور وہ تھری آئیڈ ریون کو یہ بتا دیتا ہے اور وہ جب اپنا ہاتھ دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ پر نائٹ کنگ کا نشان تھا اور تھری آئیڈ ریون اسے بتاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر اب وہ نشان ہے جس کی وجہ سے اس کیو کے اندر اب وائٹ ووکرز آ سکتے ہیں اسی لئے ان سب کو وہاں سے جانا ہوگا دوسری سائٹ جورا ڈینیریس کو بتا دیتا ہے کہ وہ ڈینیریس سے پیار کرتا ہے اور ساتھیم اور ڈینیریس کو اس نشان کو بھی دکھا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ڈینیریس رونے لگتی ہے اور وہ اسے آرڈر دیتی ہے کہ وہ کیسے بھی ڈینیریس کے پاس ٹھیک ہو کر واپس آئے گا دوسری سائٹ میرا اور ہڈور وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک وائٹ ووکر آ جاتا ہے اور اس وائٹ ووکر کو میرا مار دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ڈریگن گلاس تھا اور ہڈور وائٹ ووکرز کو دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے اور وہ ہڈور ہڈور چلانے لگتا ہے لیکن برین ابھی ہڈور میں وارگ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر تھری آئیڈ ریبن کچھ ڈاٹا ٹرانسفر کر رہے تھے لیکن پاسٹ میں برین ونٹر فیل میں ہوتا ہے جہاں اس کے سامنے پاسٹ کا ہڈور بھی تھا اور تب ہی برین پاسٹ کے ہڈور میں ہی وارگ کر دیتا ہے جس سے کی اس کا وارگ پرزینٹ کے ہڈور میں بھی کام کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگتا ہے اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے لیف اپنے آپ کو سیکریفائز کر دیتی ہے لیکن وہاں پر برین کے ڈائر ولف کو بھی کافی سارے وائٹ سکیل لیتے ہیں اور وہ اسے مار دیتے ہیں نائٹ کنگ کیف کے اندر آ جاتا ہے اور وہ تھری آئیڈ ریون کو مار ڈالتا ہے جس سے کی پاسٹ میں سے بھی تھری آئیڈ ریون برین کے ساتھ سے گائب ہو جاتے ہیں وہ تینوں بھی اس کیف سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہوتور اس کیف کے گیٹ کو پکڑے ہوئے تھا اور پاسٹ میں برین نے ہوتور کے اندر وارگ کیا ہوا تھا پرزینٹ میں میرا برین کو لے کر بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہ ہوتور سے بولتی ہے ہولڈ دا دور جس کا مطلب کی گیٹ کو پکڑ کے رکھنا اور اب کیونکہ پاسٹ میں برین نے ہوتور کے اندر وارگ کیا ہوا تھا اسی لیے کسی طرح پاسٹ کا ہوتور اور پرزینٹ کے ہوتور میں ایک کنیکشن بن جاتا ہے جس سے کی پاسٹ کا ہوتور میرا کی آواز سن سکتا تھا اور وہ اس ورڈ کو دھورانے لگتا ہے اور وہ بار بار ہولڈر دا دور بولنے لگتا ہے اور اسی ورڈ کو وہ ہوڈور بنا دیتا ہے جس کا مطلب کی پاسٹ میں برین نے ہی ہوڈور کی یہ حالت کی تھی اور پرزینڈ میں ہوڈور ابھی بھی اس آرڈر کو فولو کرتا ہے اور وہ گیٹ کو پکڑ کر رکھتا ہے لیکن اسے وائٹ سمار ڈالتے ہیں میرا برین کو لے کر وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور برین ابھی بھی پاسٹ میں تھا کیونکہ وہ اب تھری آئیڈ ریون بن چکا ہے اور ان کے پیچھے تب ہی وائٹ ووکرز آ جاتے ہیں لیکن انہیں ایک انسان آ کر بچا لیتا ہے جس کا فیش ڈھکا ہوا تھا اور وہ انسان اور کوئی نہیں بینجین شٹارک تھے اور وہ بھی نائٹس ووچ تھے لیکن جب وہ وال کے دوسری سائٹ گئے تھے تو انہیں وائٹ ووکرز نے گھیل لیا تھا جس سے انہیں لیف نے بچا لیا براو اس میں آریا اس ایکٹر کو مارنے جاتی ہے اور آریا اس سے باتیں کرنے لگتی ہے جس سے آریا اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے اور وہ اسے نہیں مارتی الٹا اسے بچا لیتی ہے یہ سب ویف بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ جا کر جیکن کو بتا دیتی ہے اور جیکن ویف کو آریا کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے آریا جون اسنوں کی دیوئی تلوار کو نکال لیتی ہے اور وہ ایک اندھیری گفہ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے دوسری سائٹ سیم گلی کو لے کر ہورن ہل پہنچ گیا تھا جہاں سیم کی موم ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں اور وہ گلی کو بھی بہت ہی خوشی سے تیار کر دیتی ہیں رات کو سیم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ڈینر کر رہا تھا اور وہاں ہمیں اس کے ڈیڈ رینڈل ٹارڈی کو بھی دکھایا جاتا ہے اور وہ سیم سے پہلے سے ہی چڑا کرتے تھے کیونکہ سیم کی پرسنیلٹی بلکل ٹھیک نہیں تھی لیکن گلی انہیں بتاتی ہے کی پہلے سیم نے ایک وائٹ ووکر کو مارا تھا اور اس کے بعد ایک تھین کو لیکن باتو باتو میں گلی سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ وہ ایک وائلڈنگ ہے اور رینڈل ٹارڈی سیم کو وہاں سے جانے کے لئے بولتے ہیں لیکن گلی وہاں رہ سکتی ہے رات کو سیم گلی کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ گلی کو بھی اپنے ساتھ وہاں سے بھگا کر لے جائے گا اور بھاگنے سے پہلے وہ اپنے ڈیڈ کی تلوار لے لیتا ہے جو کی ویلیرین اسٹیل کی بنی ہوئی تھی اور وہ گلی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے کینگس لینڈنگ میں ٹومن مارجری سے ملنے جاتا ہے اور ان کے سامنے ہائی سپیرو تھے اور ان دونوں کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ وہ دونوں ہائی سپیرو کے کنٹرول میں ہیں اور پھر ہائی سپیرو مارجری کو باہر لے کر آتے ہیں اور وہاں کنگس لینڈنگ کے سارے سولجرز بکھڑے ہوئے تھے اور جیمی ہائی سپیرو کو آ کر دھمکی دیتا ہے کیونے مارجری کو چھوڑنا ہوگا لیکن تب ہی ہائی سپیرو بتاتے ہیں کہ مارجری کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ اس نے اپنی گلتی مان لیا ہے اور تب ہی وہاں ٹومن بھی آ جاتا ہے اور ٹومن اور مارجری اب ہائی سپیرو کے ساتھ ہیں اور اب کیونکہ جیمی نے ہائی سپیرو کو دھمکی دی تھی اسی لئے ٹومن اسے کنگس لینڈنگ سے جانے کے لئے بولتا ہے اور پھر جیمی سرسی سے ملتا ہے اور سرسی اسے بتاتی ہے کہ اسے ریور رن پر حملہ کرنا چاہیے دوسری سائٹ ڈینیریس کو ڈروگون مل جاتا ہے اور اب ڈینیریس اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے پاس اب ڈو تھراکی کی بہت بڑی آرمی ہے دوسری سائٹ ہمیں بہت ٹائم بعد ہاؤنڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کی ٹھیک ہو چکا تھا دراصل میں اسے وہاں کے ویلیجرس نے ڈھونڈ لیا تھا اور ابھی ہاؤنڈ ان سب کے ساتھ مل کر وہاں کے کام کرتا ہے دوسری سائٹ برون اور جیمی اپنے سولجرس کے ساتھ ریور رن پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ہمیں دکھائے جاتا ہے ایڈ میور کو جو کی کیٹلین کا بھائی ہے اور اسی کی شادی میں کیٹلین مر گئی تھی جیمی رینڈلٹالی سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے تاکہ رینڈلٹالی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں لیکن رینڈلٹالی نہیں مانتے براو اس میں آریا ایک شپونر کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کافی سارے کوئن دیتی ہے اور وہ اس کی شپ میں بیٹھ کر ویسٹروز واپس جانے والی تھی لیکن تب ہی اس کے اوپر وہاں ویف حملہ کر دیتی ہے اور وہ آریا کے چاکو مار دیتی ہے اور آریا وہاں نیچے پانی میں گر جاتی ہے اور وہ ویف سے بچ کر کسی طرح کنارے تک پہنچ جاتی ہے دوسری سائٹ سانسا سر ڈیووس اور جون اسنو مورمونٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ہمیں دکھائے جاتا ہے لیانا مورمونٹ کو جو کہ ابھی وہاں کی لورڈ ہیں اور اسی کے انکل جی اور مورمونٹ بھی تھے لیکن مورمونٹ کا ہاؤس بہت چھوٹا ہے جس کی وجہ سے لیانا جون اسنو کو صرف اپنے سکسٹی ٹو سولجر سی دے سکتی ہے اور جون اسنو ایسے ہی باقی لورڈز کے پاس جاتا ہے لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا اور جون اسنو کے پاس بہت کم سولجرز تھے اور وہ اتنے ہی سولجرز سے ریمزی کے اوپر حملہ کرنے والا تھا اور سانسا جون اسنو سے چھپ کر لیٹل فنگر کو ایک لیٹر لکھتی ہے تاکہ وہ لیٹل فنگر کی مدد لے سکے کینگس لینڈنگ میں مارجری اپنی موم اولینہ سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہائی سپیرو کی سیپٹا بھی ہوتی ہے جو کی مارجری کے اوپر نظر رکھ رہی تھی مارجری اشاروں میں اولینہ ٹیرل کو بتاتی ہے کہ وہ ابھی بھی انہی کی سائیڈ ہے اور اسے یہ نہ ٹک کرنا پڑا ہے دوسری سائیڈ تھیون اور یارہ اپنی شپ کو لے کر والینٹس پہنچ جاتے ہیں اور وہ دونوں پلین بناتے ہیں کہ وہ ڈینیریس کے پاس جائیں گے اور اسے آفر میں اپنی شپس دیں گے کیونکہ ڈینیریس کو ویسٹروز پہ حملہ کرنے کے لئے بہت ساری شپس کی ضرورت تھی براو اس میں آریا اس لیڈی کے پاس جاتی ہے جس کا پہلے وہ مرڈر کرنے والی تھی اور اسے جکمی دیکھ کر وہ آریا کی مدد کرتی ہے اور اس کا فرسٹ ایڈ کرتی ہے کینگز لینڈنگ میں ہائی سپیرو سرسی کے پاس کچھ سپیروز کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ سرسی سے ملنا چاہتے تھے لیکن سرسی منع کر دیتی ہے کی اگر ہائی سپیرو کو سرسی سے ملنا ہے تو اسے سرسی کے پاس آنا ہوگا اور وہاں پر ماؤنٹین ایک سپیرو کو مار ڈالتا ہے جسے دیکھ کر باقی سپیروز ڈڑ جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں وہیں پر ٹومن ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سرسی اور لورس کا بھی ایک اور ٹرائل ہوگا جس میں ان دونوں کو اپنی گلتی ماننی ہوگی دوسری سائٹ برائن اور پورٹرک بھی ریور رن پہنچ جاتے ہیں اور برائن دیکھتی ہے کہ وہاں لینشٹرز نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے اور پھر وہ جیمی سے ملنے کے لیے جاتی ہے برائن جیمی کو بتاتی ہے کہ وہ برینڈن ٹیلی کے پاس آئی ہے تاکہ وہ ان سے مدد مانگ سکے اور جیمی اس کے لیے مان جاتا ہے کیونکہ اسے تو بس ریور رن پر قبضہ کرنا تھا اور اس کا برینڈن ٹیلی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن برائن بتاتی ہے کہ اگر برینڈن ٹیلی وہاں سے نہیں گئے تو برائن کو لینشٹرز کے خلاف لڑنا ہوگا اور پھر برائن برینڈن ٹیلی سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہ انہیں سانسا کا لیٹر دکھاتی ہے لیکن برینڈن ٹیلی منع کر دیتے ہیں کہ وہ ریور رن چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے دوسری سائیڈ ہاؤنڈ جن بلیجرز کے ساتھ کام کر رہا تھا انہیں کچھ سولجرز مار ڈالتے ہیں بینرز کو مار ڈالتا ہے اور وہاں اسے تھورس اور بیرک بھی ملتے ہیں اور وہ لوگ تو الٹا خود ہی ان لوگوں کو سزا دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے معصوم ویلیجرز کو مارا تھا میرین میں ٹیرین مسینڈی اور گریف ووم کے ساتھ انجوئے کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ میرین پر کسی نے حملہ کیا ہے اور وہ اور کوئی نہیں ان تین سٹی کے ماسٹرز تھے جو کی اپنی بہت بڑی آرمی کے ساتھ میرین پر حملہ کرنے والے تھے لیکن تب ہی وہاں ڈروگون کے ساتھ ڈینیریز واپس آ جاتی ہے دوسری سائٹ جیمی ایڈمیور کو سمجھاتا ہے کہ اصل میں وہی ریوررن کا لورڈ ہے کیونکہ اس کے فادر کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے کو لورڈ بننا چاہیئے تھا اور ایڈمیور اس بات کو مان جاتا ہے اور وہ ریوررن کے گیٹ پر جاتا ہے اور وہ وہاں کے گارڈز کو بتا دیتا ہے کہ وہی ان کا اصلی لورڈ ہے جس وجہ سے وہ گارڈز وہاں کا گیٹ اوپن کر دیتے ہیں اور پھر ایڈمیور ان سب سے گھٹنے ٹیکنے کے لئے بولتا ہے اور اب ریوررن بھی لینشٹرز کا ہو چکا تھا برینڈنٹلی برائن اور پوڈرک کو ایک بوٹ دے کر وہاں سے بھاگا دیتے ہیں اور وہ خود ریوررن پر ہی رک جاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں وہاں لینشٹرز سولجرز مار ڈالتے ہیں براو اس میں وہ لیڈی آریا کی کافی مدد کر رہی تھی اور وہ اس کا خیال بھی رکھ رہی تھی لیکن تب ہی اسے ویپ مار ڈالتی ہے آریا کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے وہ لیڈی مری ہوئی تھی اور آریا کے پاس ویپ بھی آ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جس میں آریا دوبارہ سے زخمی ہو جاتی ہے لیکن وہ بھاگ کر اپنی کیب میں پہنچتی ہے جہاں پر اس نے اپنی تلوار رکھی ہوئی تھی اور وہ وہاں کی کینڈلز بجا کر اندھیرہ کر دیتی ہے اور تب ہی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہاؤس آب بلیک اینڈ وائٹ کے اندر جیک ان کو خون دکھتا ہے اور وہ اس خون کا پیچھا کرتے ہوئے اس روم میں پہنچتا ہے جہاں پر لوگوں کے فیس رکھے ہوئے تھے اور ان فیسز میں ایک فیس ویف کا بھی رکھا ہوا تھا اور وہاں اسے آریا دکھتی ہے جس کا مطلب کہ اس نے ویف کو مار ڈالا دراصل میں آریا نے آنکھوں کے بینہ ٹریننگ کی تھی جس کی وجہ سے اسے اندھیرے میں لڑنے کا کافی ایکسپیرینس ہو گیا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اس نے ویف کو مار ڈالا اور اب جیک ان بولتا ہے کہ وہ نو بن بن چکی ہے لیکن آریا بولتی ہے کہ وہ آریا اسٹارک ہے اور وہ باپس اپنے گھر جا رہی ہے اور جیک ان اسے جاتا دے کہ سمائل کرتا ہے میرین میں ماسٹرز حملہ کر دیتے ہیں اور ٹیجن ڈینریس کو ابھی بھی سمجھاتا ہے کہ اسے ان ماسٹرز سے ایک بار بات کرنی چاہیے اگر اس نے لوگوں کو ایسے ہی مارنا سٹارٹ کر دیا تو وہ بھی اپنے ڈیڈ میڈ کنگ کی طرح بن جائے گی اور پھر ڈینریس ان ماسٹرز سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے جہاں وہ ماسٹرز اس سے بتتمیزی کرنے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں ڈروگون آ جاتا ہے اور ڈینریس ڈروگون کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے دونوں ڈریگنز کو بھی ازاد کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنے تینوں ڈریگنز کے ساتھ مل کر ماسٹرز کے سارے سولجرز کو جلا کر مار ڈالتی ہے اور گری ووم بھی ان دونوں ماسٹرز کو مار ڈالتا ہے اور وہ ایک ماسٹر کو ڈرا کر وہاں سے چھوڑ دیتا ہے سنس آف ہارپی بھی میرین پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن تب ہی ڈاریو ڈوتھرا کی کی آرمی لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی سارے سنس آف ہارپی کو مار ڈالتے ہیں دوسری سائٹ بیٹل سے پہلے سر ڈیوز جون اسنو اور سنسا ریمزی سے ملنے جاتے ہیں اور ریمزی انہیں ایک آفر دیتا ہے اگر وہ سب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے تو وہ ان سب کو چھوڑ دے گا لیکن تب ہی سنسا بولتی ہے کہ ریمزی آج کی آخری رات جی رہا ہے اور کل صبح تک وہ مر جائے گا جس پر ریمزی بہت ہستا ہے میرین میں تھیون اور یارہ ڈینیریز کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ ڈینیریز کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں جب ڈینیریز ویسٹروز کی کیون بن جائے گی تو وہ ان دونوں کو آئرن آئیلینڈ سوپ دے گی جس کے بدلے میں وہ ڈینیریز کو اپنی ابھی ساری شپس اور اپنے سولجرز دے دیں گے اور ڈینیریز ان کا آفر مان جاتی ہے دوسری سائٹ سر ڈیووس اور ٹورمٹ بیٹل کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور سر ڈیووس چلتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر شیرین کو جلایا گیا تھا اور وہاں انہیں شیرین کا ایک ٹوئے ملتا ہے اور سر ڈاووس سمجھ جاتے ہیں کہ شیرین کے ساتھ مالی سینڈرے نے کیا کیا تھا اگلے دن ریمزی اور جون اسنو کی آرمی آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور ریمزی ریکون کو دکھاتا ہے اور وہ ریکون کو کھول دیتا ہے اور اسے بھاگنے کے لئے بولتا ہے ریکون بھاگ کر جون اسنو کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور جون اسنو بھی اپنے گھوڑے سے اکھیلا ہی ریکون کے پاس بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے ریمزی ریکون کے تیر مار دیتا ہے اور ریکون مر جاتا ہے اور جون اسنو بھی اپنی آرمی سے کافی آ گیا چکا تھا اور یہی ریمزی کا پلین تھا اور اب ریمزی کے سولجرز جون اسنو کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن جون اسنو ڈر کر بھاگتا نہیں اور وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس کی ساری آرمی کے سامنے اکیلا ہی تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور تب ہی جون کے پیچھے سے اس کے سولجرز بھی آ جاتے ہیں اور جون اسنو کافی سارے بولٹن سولجرز کو مار ڈالتا ہے اور وہاں پر ڈیڈ بوڈیز کا ڈھیل لگنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جون اسنو کی آرمی فس جاتی ہے اور بچی ہوئی سائٹ سے انہیں بولٹنس گھیل لیتے ہیں وہیں پر ٹورمٹ کی فائٹ لورڈ امبر سے ہو رہی تھی اور ٹورمٹ لورڈ امبر کو مار ڈالتا ہے جون اسنو کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور اس کی آرمی ہارنے ہی والی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر لیٹل فنگر اپنی آرمی کے ساتھ آجاتا ہے اور وہ ریمزی کی سارے سولجرز کو مار ڈالتے ہیں ریمزی بھاگ کر ونٹر فیل پہنچ جاتا ہے اور وہ وہاں کے سارے گیٹز کو بند کروا دیتا ہے اور تب ہی گیٹ کے باہر جائنٹ آجاتا ہے اور وہ ونٹر فیل کے گیٹ کو توڑ دیتا ہے اور وہاں کے کافی سارے سولجرز کو بھی مار دیتا ہے لیکن اب اس کے بھی کافی سارے تیر لگ چکے تھے اور ریمزی اس کے ایک اور تیر مارتا ہے اور وہ جائنٹ بھی مر جاتا ہے اور جون سنوکوب ریمزی پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ ریمزی کو مار مار کر عد مرا کر دیتا ہے اور پھر اسے سانسا کو سوب دیتا ہے اور سانسا ریمزی کو اس کے کتوں کے پاس لے جاتی ہے اور ریمزی کے کتے بہت ٹائم سے بھوکے تھے جس کی وجہ سے وہ ریمزی کو ہی کھا جاتے ہیں کنگز لینڈنگ میں لورس اور سرسی کا ٹرائل ہونے والا تھا اور وہ گریٹ سیپٹ آب بیلر میں تھے جہاں پر ان کا ٹرائل ہونے والا تھا اور وہ جگہ کاسل سے تھوڑی سی دوری پر تھی وہاں پر ان کے ٹرائل کے لیے کافی سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان میں مارجری اور اس کے ڈیڈ بھی تھے لیکن سرسی اور ٹومن ابھی بھی کاسل میں ہوتے ہیں اور ہائی سپیرو لورس کا ہی ٹرائل کرنے لگتے ہیں جس میں لورس اپنی گلتیاں مان لیتا ہے کاسل میں ٹومن ٹرائل میں جانے کی زد کر رہا تھا لیکن اسے ماؤنٹین روک لیتا ہے ہائی سپیرو کچھ سپیرو اس کو سرسی کو لانے کے لیے بھیجتے ہیں اور ان کے ساتھ لینسل بھی ہوتا ہے لیکن تب ہی لینسل کو راستے میں ایک بچہ ملتا ہے اور وہ اسے اشارہ کر کر ایک دنجن میں لے جاتا ہے کاسل میں کائی برن میشٹر پائسیل کو مروا دیتا ہے اور لینسل کو بھی دنجنز میں لے جا کر وہ بچہ مار دیتا ہے اور لینسل دیکھتا ہے کہ وہاں پر کافی ساری وائلڈ فائر رکھی ہوئی ہے اور تب ہی وہاں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ بلاسٹ گریٹ سیپٹر آف بیلر کو بھی ختم کر دیتا ہے اور یہ سب دون سے سرسی بھی دیکھ رہی تھی جس میں کی ہائی سپیرو مارجری کے فادر لورس اور باقی سب مارے جاتے ہیں اور یہ سب سرسی کا ہی پلین تھا اور ٹومن بھی کاسل سے یہ سب دیکھ رہا تھا جس کے بعد وہ سوسائیڈ کر لیتا ہے لڑکی آتی ہے اور وہ والڈر فری کے بیٹوں کے بوڈی پارٹس لے کر آئی تھی جس کا مطلب کہ اس نے انہیں مار دیا تھا اور پھر وہ اپنا فیس چینج کرتی ہے اور وہ آریا تھی اور وہ والڈر فری کو بھی مار ڈالتی ہے دوسری سائیڈ سیم اور گلی اول ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں اور سیم سیٹی ٹل کے اندر جاتا ہے جہاں پر بہت ساری بکس رکھی ہوئی تھی اور انہیں دیکھ کر سیم بہت خوش ہو جاتا ہے ونٹر فیل میں جون اسنوں کے پاس ملی سینڈرے ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر سر ڈیووس آ جاتے ہیں اور وہ جون اسنوں کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ملی سینڈرے نے شیرین کو زندہ ہی جلا دیا اور یہ بات سن کر جون بہت بھڑک جاتا ہے لیکن وہ ملی سینڈرے کو مارتا نہیں اور اسے نورت سے نکال دیتا ہے اور اسے نورت میں کبھی دوبارہ دیکھا گیا تو اسے مار دیا جائے گا دوسری سائیڈ جیمی اور برون واپس کنگس لینڈنگ پہنچ جاتے ہیں اور کنگس لینڈنگ میں اب سرسی کوین بن چکی تھی اور اس کا ہینڈ آف دا کوین کائی برنڈ بن چکا تھا دوسری سائیڈ مارجری کی مدر اولینہ ڈورن جاتی ہیں اور وہاں وہ ایلیڈیا سے ملتی ہیں اور وہ سم مل کر پلین بنا رہے تھے کہ وہ سرسی کو مار ڈالیں گے اور تب ہی ان کے پاس لورڈ ویریس آتا ہے دوسری سائیڈ برون میرا اور بینجن اسٹارک وال کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بینجن اسٹارک اب وہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ وہ وال کے دوسری سائیڈ نہیں جا سکتے وہ ابھی آدھے وائٹ ہے اور آدھے انسان اور وہاں پر برین باپس پاسٹ میں جاتا ہے اور اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں نیڈ اسٹارک ٹاور کے باہر تھے اور پھر نیڈ اسٹارک ٹاور کے اندر جاتے ہیں جس کے اندر ان کی بہن لیانا اسٹارک تھی اور لیانا نے ابھی ابھی ایک بچے کو جنم دیا تھا اور پھر وہ اس بچے کو نئے ڈشتار کو سوپ دیتی ہے اور تب ہی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں جون اسنو کو دکھایا جاتا ہے جون اسنو کے پاس وہاں نورت کے سارے لورڈ ہوتے ہیں اور لیانا مورمونٹ بولتی ہے کہ جون اسنو ایک اچھا کینگ ہے اور تب ہی وہاں پر نورت کے سارے لورڈ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جون کے سامنے جھک کر اسے نورت کا کینگ بنا دیتے ہیں دوسری سائٹ ڈینیریس ویسٹروز کے لیے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ ڈاریو سے ملنے جاتی ہے اور وہ اسے میرین میں ہی چھوڑ کر جا رہی تھی تاکہ وہ اس کے جانے کے بعد میرین کا دھیان رکھے کیونکہ میرین پر کبھی بھی ماسٹر ساملا کر سکتے ہیں اور ڈینیریس بھی ٹیرین سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہ اسے اپنا ہینڈ آف دا کوین بنا لیتی ہے اور ٹیرین بھی ڈینیریس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اب ڈینیریس اپنی بہت ساری شپس لے کر ویسٹروز کے لیے نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ اولینہ ٹائرل اور ڈون کے بھی لوگ تھے جس کا مطلب کی لارڈ ویرس نے ان سب کو ڈینیریس کے ساتھ کر دیا اور یہیں پر یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے